جینارین اسلام علیکم آج کی ویڈیو ذرا تھوڑی سی طویل ویڈیو ہوگی اس لیے کہ یوزیلی ہم ویلوگ کرتے ہیں کسی ایک موضوع پر لیکن آج تین موضوعات ہیں بیق وقت ان پر بات کرنی ہے تینوں موضوعات اہم ہیں ان کو کسی مستقبل کے وقت کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا لہذا تینوں سبجک پر ہم بات کریں گے تھوڑی سی ویڈیو طویل ہو جائے گی لیکن میرے خیال میں آپ گبارہ کر لیں گے ویسے تو یوٹیوب بتاتا ہے آپ کو دس گیرہ منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہوتی ہے تین موضوعات جو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرہ جولائی آئی تیرہ جولائی ہے یہ تاریخ ملکی آہ سیاست میں ملکی تاریخ میں جمہوریت کے لیے قربانیوں کے سلسلے میں سیول سپریمیسی کے لیے ووٹ کو عزت دینے کے لیے یہ تاریخ کیوں امپورٹنٹ ہے اس تاریخ کو ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کے نتیجے میں آہ ہم نے ایک بہت زبردست کیمپین دیکھی ایک بہت بڑا واقعہ دیکھا اور اس کے بعد لوگوں میں ایک ذہنی شعور کی لہر آئی اور خاص طور پہ پنجاب سے وہ آوازیں اٹھنے لگ گئیں جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی تو تیرہ جولائی وہ تاریخ تھی تیرہ جولائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اچھا دوسری بات وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو بیسے عالمی سادش سے کم وہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے اور پھر یورپین اور روس امریکہ اس ساری چائنہ اور یہ ساری چیزیں بین الاقوامی لیول پہ کھیل رہے تھے لوکل لیول پہ تو انہیں پسند ہی نہیں ہے کھیلنا لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے اپنی تقاریر میں زمنی انتقابات کے اپنے جلسوں میں دو لوگوں کے نام لینے شروع کر دی ہیں اور دو لوگوں کے نام بھی مخفی لیے ہیں چھپ چھپا کے لیے ہیں ڈائریکٹ نہیں لیے ہیں اور وہ دو لوگوں کے نام وہ کہتے ہیں کہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائے کو یہ کہنے کا حکم دیا وہ پرانی عمران سیریز آپ پڑھتے تھے نا اس کے اندر وہ جو ہے بتاتے تھے کہ وہ ایک ایکس ٹو ایک کریکٹر ہوتا تھا جو اوپر سے ساری چیزیں مانٹر کر رہا ہوتا تھا کبھی کسی کو حکم دیتا تھا کبھی کسی کو کچھ کر دیتا تھا میرے خیال ہے اس طرح کی کہانیاں ان کے ذہن میں یا ان کے اردگرد کے لوگوں کے ذہن میں ہیں اور وہ اس طرح کے نام لے رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں جنہیں وہ میکسٹر ایکس اور مسٹر وائے کیوں کہہ رہے ہیں ان کے اس طرح خفیہ نام لینے سے عمران خان کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اور اصل میں وہ کون سے نام لینے سے کترہ رہے ہیں یہ کیمپین کس کے خلاف کر رہے ہیں مستقبل میں ان مسٹر ایکس اور مسٹر وائے سے ان کے ساتھ عمران خان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے یہ دوسری خبر ہو گئی تیسری خبر جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر نہیں آئی اس کا بہت زیادہ اعلان نہیں ہوا بڑی بریکنگ نہیں چلی لیکن ذاتی طور پر میں اس خبر سے بہت خوش ہوں اور کیوں خوش ہوں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے حمزہ شہباز شریف نے آج ایک اعلان کیا ایک پریس کانٹرس کی روٹین کی پریس کانٹرس کی اس کے اندر چند باتیں انہوں نے کی جو کم از کم میرے لیے بہت زیادہ تمانیت کا باعث تھی خوشی کا باعث تھی اور جو ہمارا سوشل فیبرک جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹارنے شورا ہے اس کو جوڑنے کی ہیل اپ کرنے کی کوشش کی اور میرے خیال میں اس اعلان کی وہ اعلان کیا تھا آپ کو بتائیں گے وہ اس اعلان کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے جتنا زیادہ اس کو آہ آہ ذکر کیا جائیں اتنا ہی بہتر ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا آہ جب اس سٹوری کی باری آئے گی کہ وہ اعلان کیا تھا اور حمزہ شہباز نے کس طرح بہت سے ایسے لوگوں کے دل جیت لیے جن کو کوئی سچی بات ہے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتا اس معاشرے میں لیکن ہم اپنی پہلی سٹوری کی طرف آتے ہیں تیرہ جولائی تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ نواز شریف اور مریم نواز واپس آکے لندن سے اس سے پہلے میڈیا اور وہ زمانے میں مقبوضہ میڈیا تھا اس زمانے میں بھی مقبوضہ میڈیا ہے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا بھگوڑے ہیں لندن بھاگ گئے ہیں اور اگر بہادر ہیں مرد کے بچے ہیں تو واپس آئیں وطن میں جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے تو باہر سے میعہ صاحب ڈیل کر کے بھاگ گئے ہیں اور اس وقت نواز شریف کی اہلیہ کی طبیعت بہت خراب تھی یہ اب ہمیں پتا ہے بستر مرگ پر وہ تھی نواز شریف ظاہر ہے کوئی بھی شوہر جس کا اتنا پرانا ساتھ ہو وہ اپنی بیوی کی بستر کی پٹی کے ساتھ لگ کے بیٹھے گا کوئی بیٹی ہوگی تو وہ اپنی ماں کی آخری لمحوں میں خدمت کرے گی اور یہاں پہ جس طرح کا ہوسٹائل میڈیا تھا ہمارے کچھ وفاقی کچھ جو بعد میں وفاقی وزراء بنے کچھ انکرز انہوں نے الان اعلان کہہ دیا کہ یہ بیگم قلسوم نواز مرہومہ کا بیماری ایک ڈراما ہو رہا ہے اور اس بہانے نواز شریف جا کر چھپ دے ہیں لندن میں اور اب وہ واپس نہیں آنے والے مریم نواز کے ساتھ آہ ڈان لیکس اور یہ وہ کہ نواز شریف کو اگر مروایا ہے تو مریم نواز نے پورے ملک میں یہ صورتحال تھی لندن میں ایک تحریک انصاف کے ورکر بیگم قلسوم نواز کے کمرے میں بھی جالی ڈاکٹر بن کر گھسنے کی کوشش انہوں نے کی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ حیات ہیں یا ابھی ان کی ساتھ سے ختم ہو چکے ہیں اس لیول کا ہوسٹائل میڈیا تھا عربوں خرموں سے کم کرپشن کی میڈیا باتیں نہیں کرتا تھا ساقم نصار کا فیصلہ آ چکا تھا عمران خان کا ہائبرڈ نظام بننے کا آہ پورا پلان مرتب ہو چکا تھا نواز شریف کو گزشتہ فیصلوں سے بالکل پتا تھا کہ اب انہیں انصاف نہیں ملے گا اس سب کے باوجود نواز شریف نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور لندن سے واپس آ گئے کہا یہ جاتا ہے دبائی یا ابودہبی میں جب ان کی فلائٹ رکی تو ان کو ریکویسٹ کی گئی وہی لوگ ان لوگوں کی جانب سے جو ہائبرڈ نظام آہ لا رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے لیکن نواز شریف اس وقت سیول سپریمیسی اور ووٹ کی ضدوں کا بیانیاں لے کر چل پڑے تھے اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانے انہیں پتا تھا کہ پاکستان آ کر ان کو جان سے بھی مارا جا سکتا ہے جیل میں قید و بند کی صحبتیں بھی ہو سکتی ہیں بیٹی کو بھی قید کیا جا سکتا ہے بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے جو ہم نے آنے والے دنوں میں دیکھا اس سب کے باوجود تیرہ جولائی تو ہزار اٹھارہ کو نواز شریف مریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر واپس آگئے یہ کچھ مناظر ہیں کہ جس وقت وہ ائرپورٹ پر اترے لاہور میں لوگ بہت زیادہ جمع ہوئے تھے لیکن شہباز شریف ان کو ائرپورٹ تک لیڈ کرنے میں ناکام رہے اگر اس دن پاکستان میں کسی مقام پر بیس لاکھ لوگ جمع ہو جاتے تو سیول سپریمیسی کے معاملے پر عوام کی مہر سبت ہو جاتی لیکن اتنے لوگ جمع نہ ہوئے پہلے انہیں لاہور اتارنا تھا پھر اس کے بعد اسلام بات لایا گیا اور یہ وہ مناظر ہیں کہ جس وقت ان کی فلائٹ اتری اس وقت کیا صورتحال تھے موسیقی 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 یہ مناظر آپ نے دیکھے اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ نواز شریف کو جیل میں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور عمران خان نے خود اس زہر کا بتایا کہ جس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پلیٹلٹس ان کے کم ہونے شروع ہو گئے مریم نواز جیل میں ہی تھی اور بڑی شدید مشکلات میں تھی آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ان کے باتھرون میں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے رات کے بارہ بجے نیب کے حکمران ان کے کمرے میں گھوساتے تھے اور تفتیش کیا کرتے تھے لوگوں سے ملنے جلنے پر پابندی تھی مجھے اتفاق ہوا کہ میں جب وہ اڈیالا جیل میں تھے تو میں ملنے گیا اور وہ میرے لیے بڑا تاریخی دن تھا بڑی مشکلوں سے گیا آسانی سے اس سے پہلے ایک دن گیا تو وہاں پر ملاقات نہیں ہو سکی ہمیں کسی نے اندر ہی نہیں جانے دیا تو پھر اس کے بعد کسی سے کہلوا کے ملاقات ہوئی وہ پتا چلتا تھا کہ نواز شریف صاحب اندر سے جنہیں ٹک کر کے بھیجتے ہیں وہ ہی اندر آ سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب یا مریم نواز نے باہر ہمارے نام کو ٹک کر دیا ہم وہاں پر پہنچے اور وہ ایسا نہیں تھا کہ ون ٹو ون ملاقات ہو رہی تھی ایک کمرہ تھا جہاں شدید گرمی تھی شدید گرمی تھی اور پسینے سے سب کا برا حال تھا اور اس کمرے میں تیس پینتیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آتے تھے چلے جاتے تھے نواز شریف اور مریم نواز سامنے بیٹھے تھیں اور وہ سب کو لوگ بہت اموشنل ہو رہے تھے نون لیگ کے ورکر اور ایک مریم نواز اور مجھے یہ بھی یاد ہے مریم نواز نے بلیک ڈریس پینا ہوا تھا اور وہ سب کو تسلی دے رہے تھے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس ملاقات میں ایک نون لیگ کا ورکر تھا جو بڑی سفارشیں کر آ کے اندر آیا تھا اور اس نے نواز شریف اور مریم نواز کو اس حال میں دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور نواز شریف بجائے اس کے کہ وہ نواز شریف کو تسلی دے کیونکہ قید و بند میں تو وہ تھے نواز شریف اس کو تسلی دینے لگے لیکن وہ مشکل وقت تھا پھر اس کے دوران ہی ہمیں پتا چلا کہ بیگم کلسوم نواز کا انتقال ہو گیا لندن میں اور اس دن کی کہانی بھی بہت دفعہ سنائی جا چکی ہے اس دن مریم نواز اور نواز شریف کو کچھ انڈیکیشن تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور بار بار یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لندن مریم نواز نے اپنی والدہ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ قید میں ہے تو جس پہ وہ خفا ہوتی تھیں کہ میری ویڈیو کال پہ بات کراؤ اور میں کسی طرح ان سے بات کرنا چاہتی ہوں تو ظاہر ہے نہیں کر سکتے تھے جیل میں جیل میں ایک مہین ہفتے کے لیے بیس منٹ کا کال کا ٹائم مختص تھا ماں اور بیٹی علیل ماں بستر مرک پر ماں اور بیٹی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیس منٹ کی گھڑیاں تو پل میں گزر جاتی ہے تو جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن ہفتے کے بیس منٹ گزر چکے تھے تین دفعہ کا پرائم منسٹر اور ان کی بیٹی داروغہ جیل سے درخواست کرتے رہے کہ ہماری ایک منٹ کے لیے بات کروا دو ایک دفعہ شکل دکھا دو مگر اس نے کہا جی کہ میں مجبور ہوں اور بات نہیں ہوئی پھر اس کے بعد نواز شریف کو اور مریم نواز کو اطلاع دی گئی پھر انہیں کھٹا کیا گیا اور ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے بہت روئے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہیں وطن لائے گیا اور پھر یہ تدفین کے لیے پرول پر رہا کیا گیا پھر لاہور لے جایا گیا لاہور میں قید و بند کی سوکتیں برداشت کی یہ وہ دن تھا تیرہ جولائی اگر نواز شریف یہ فیصلہ کرتے کہ وہ چاہے تو لندن میں رہ سکتے ہیں پورا سائش زندگی گزار سکتے ہیں تو بڑے آرام سے گزار سکتے تھے اپنی زندگی کے بہت قیمتی لمحات اپنی اہلیہ کے آخری لمحات کے ساتھ گزار سکتے تھے مریم نواز چاہتی ہیں تو ایک مشرقی سی خاتون بن کر لندن میں بیٹھی رہتی اور نہ وہ سیاست میں آتی نہ پھر اس طرح وہ جلسوں میں تقریریں کرتی نہ جیلوں میں جاتی یہ سب ان کے لیے بہت ممکن تھا ہم نے بھٹو فیملی کی قربانیوں کا ذکر کیا ہمیشہ جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں ہیں اور ظلفقار علی بھٹو کو بھانسی لگا دیا گیا اور بینظیر بھٹو کو گولی مار دی گئی لیکن یہ تاریخ میں بھی کارنامہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی قربانی دی اور کسی قسم کا جو ہے کمپرومیز نہیں کیا آج جو آپ کو پاکستان بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے آج جو آپ کو جمہوریت کی آواز بلند ہوتے بھی نظر آ رہی ہے آج جو آپ کو میڈیا آزاد ہوتا نظر آ رہا ہے آج جو آپ کو سیول سپریمیسی کی آوازیں نظر آ رہی ہیں وہ اس کے لیے ہم سب کو مرہون منت ہونا چاہیے تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو پچیس جولائی کو الیکشن تھا اس سے پہلے نواز شریف کو اور مریم نواز کو جیل میں رکھنا تھا اس لیے کہ ان کی جھلک بھی عوام کو مل جائے تو ووٹ بینک اس طرف ہو جاتا ہے تو وہ ایک بہت کبھی دور تھا ساکب نصار اس دور کے فیران تھے اور آنے والے دور کے وہ نشانے عبرت ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا ظلم کریں تو تیرہ جولائی کی یہ تاریخ تھی یہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھی اب دوسری سٹوری پہ چلتے ہیں دوسری سٹوری ہے کہ عمران خان مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کس کو کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں پہلے خان صاحب کی بات سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں مسٹر ایکس ایک مسٹر ایکس بھی ہے اس کو حکم ملا ہوا ہے کہ تم نے کسی صورت ان چوروں کو جتا رہا ہے تو مسٹر ایکس مجھے نئی خبر ملی ہے کہ تم نے مسٹر وائے کو ملتان پوچھا دیا دھاندلی کے لیے تو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے آج ساری قوم کے سامنے میں آپ کو چیلنگ کر رہا ہوں کہ میری قوم آپ کی دھاندلی کے باوجود آپ کو پھینٹا لگائے گی چیتے کی الیکش یہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی وہ بار بار کہہ رہے ہیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نام کیوں نہیں لے رہے ہیں دوسروں کے بچوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائے ہیں یہ زمنی انتخاب نہیں ہے یہ جہاد ہے یہ جنگ ہے اور لڑا دو مار دو جلا دو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ میں اتنی آپ کی عقات نہیں ہے اتنی آپ میں حمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ مسٹر ایکس کون ہے مسٹر وائے کون ہے یہ جو خفیہ ناموں اور کوڈ ورڈز کے پیچھے چھپنا یہ مردانگی تو نہیں ہے یہ تو لیڈرشپ نہیں ہے تو صرف آپ معاشرے میں لوگوں کے بچوں کو مروانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ جہاد پہ نکل پڑو اور جب اپنی بار یہ آتی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے جیسے تلازمیں استعمال کرتے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے عمران خان بہت عرصے سے فوج کی آلہ قیادت کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں جنرل باجوا ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں وہ کبھی خفیہ طور پر ہدایات دے کر جنرل باجوا کے خلاف ٹرنٹ چلواتے ہیں عمران خان کی اہلیہ کی ٹیلی فون کال ارسلان خالد کے ساتھ سامنے آ گئی ہے جہاں پر ان کے خلاف کرپشن کی کوئی بات کا آنے پر غداری کے فتوے لگانے کا حکم دیا گیا ہمیں اب یہ بات علم نہیں کہ جو غداری کے فتوے ہمارے آپ جیسے لوگوں پر لگائے کیا اس زمرے میں جنرل باجوا بھی آتے ہیں کیونکہ تحریک انصاف نے جنرل باجوا پر بہت زیادہ آہ فتوے لگائے آہ غداری کے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یہ کہانی شروع ہوتی ہے یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ لاہور کے جو آئیس آئی کے ہیڈ ہیں وہ پوک بڑے پیمانے پر جو ہے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے آہ اپنے الفاظ میں مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو حکم دیا اور وائی جو ہے اب لندن میں بیٹھ گیا آپ اس کو یہ بنیادی طور پر دو کردار ہیں جن کو عمران خان آہ جو ہے آہ جن کی تضحیق کرنا چاہتے ہیں جن کی تضلیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ دو کردار ہیں چیف آف آمی سٹاف چنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجو ان دونوں کے خلاف کبھی وہ ملفوف طریقے سے بات کرتے ہیں کبھی انہیں نیوٹرل یعنی جانور کہتے ہیں کبھی ان کو گالی دیتے ہیں کبھی ان پر غداری کی تحمت لگاتے ہیں کبھی ان کو الزام دیتے ہیں کبھی ان کے آہ خلاف آہ بغاوت کرنے کا حکم دیتے ہیں کبھی انسٹیٹوشن کے اندر آہ جو ہے وہ دڑاڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان مختلف مختلف بہانوں سے بیسیکلی لوگوں کو فوج کے خلاف فوج کے خلاف نہیں فوج کی قیادت کے خلاف ایجیٹیشن پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ ملفوف انداز میں اس لیے بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی حمت اتنی جررت نہیں ہے اس طرح نواز شریف نے گجرا والا کے جلسے میں نام لیا تھا کہ یہ عمران خان جو توفہ آپ لائے ہیں اب اسی کو سنبھالیں عمران خان میں اتنی حمت نہیں ہے عمران خان صرف بڑکوں والا وزیر اعظم ہے اور وہ بڑکوں والا وزیر اعظم جو ہے وہ یہی کہہ سکتا ہے میسٹر ایکس اور میسٹر وائے اور بنیادی طور پر جو آپ نے کلپ بھی سنا اس میں عمران خان کہہ کہہ رہے ہیں وہ آئی ایس آئی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ زمنی انتخابات کے لیے منورنگ ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ منورنگ ہو رہی ہے آئی ایس آئی کے لوگ اس میں آہ شامل ہیں اور آہ عمران خان کو زمنی انتخابات آہ ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ خونی قسم کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو عوام ان کو پھینٹا لگائے گی اس طرح کی لینگویج خان صاحب کی طرف سے کافی لینگویج ہے خان صاحب اس سے بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں عوام پھینٹا لگا ہے خان صاحب آپ میں تو اتنی جورت نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ مسٹر ایکس کون ہے مسٹر وائے کون ہے جمہوریت کی سٹرگل عوام کے پھینٹا لگانے سے نہیں بنتی خود سامنے آنا پڑتا ہے خود آہ کسی چیز کے کریڈٹ لینا پڑتا ہے خود کوئی آہ نظریہ بنانا پڑتا ہے آپ کا نظریہ صرف اور صرف لوگوں کو گالی دینا ہے الزام دینا ہے اور آپ دنیا جہان کے قوتوں کو الزام دے سکتے ہیں اپنی حکومت کے جانے کا ایک لمحے کے لیے نہ عمران خان سوچتے ہیں نہ ان کے اردگرد کے لوگ سوچتے ہیں کہ عمران خان کے جانے کا سب سے بڑا سبب ان کی اپنی کارکردگی تھی عمران خان چار گھنٹے عاصف زرداری کی کرپشن پر بول سکتے ہیں دس گھنٹے نواز شریف کی کرپشن پر بول سکتے ہیں پچاس گھنٹے جنرل باجوا کی بقول ان کے غداری پر بول سکتے ہیں لیکن عمران خان ایک منٹ بھی اپنی کارکردگی نہیں بیان کر سکتے اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے چار سال میں اس ملک کے ساتھ کیا اس کا نتیجہ صرف صرف شرمندگی ہے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی زبانیں کامتے ہیں تو وہی تاریخی طور پر سیاسی طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو الزام دیں تاکہ ان کی طرف آپ کی نظری آپ کی طرف ان کی نظری نہ آئے یہ وہی بات ہے عمران خان اسی سٹریٹیجی کو فالو کر رہے ہیں جو بشرا بیگم نے ارسلان خالد کو سمجھائی کہ اگر ہماری کرپشن کی طرف کوئی آئے آپ اس پر خدداری کا الزام لگا دیں عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کوئی ان سے بات کرے ان کی گورنس کی ان کی کارکردگی کی اس پر فوراں کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں چاہے وہ آسزرداری ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ جنرل باجواں ہوں چاہے وہ جنرل ندیم انجم یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا